پڑھیں گا کسی نے سوال کہ حج اور عمرے میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے یا نہیں دیکھیں جہاں معاملہ حج اور عمرے کا وہاں آپ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ جب مرد آتی تو ہم چہرہ پر دال لیتی اور بعد میں ہٹا لیتی تو پتا چلا کھلا رکھنا ہے وہ کھلا رکھنا ہے ٹھیک تو کھلا رکھنا بہرحال ہمارے لیے بہتر ہے اور یہی جو ہے سلاف علمہ سے بہت سے راجے مسئلہ یہی ہے کہ آپ چہرے کو جو اس وقت جو حج کے اندر یا عمرے میں کھلا رکھیں گی بعد میں آپ ڈھاک لیجئے اس حد تک ٹھیک اس لیے کہ بہت سارے اخوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈھاکنا چاہیے لیکن خود ہم آئی آئیشہ کی جو روایت ہے وہ اسی الفاظ میں مرد آتے تو خافلہ کبھی ہم ڈھاک لیتی لیکن کھلا رکھتی مطلب اس کا مطلب بعد میں کھلا رکھتی کھلا ہی رکھنا ہے وہ اصل یہی ہے اسی طرح نماز میں جب آپ ہوں گی تو چہرہ آپ کو کھلا ہی رکھنا پڑھیں گا آپ یہ خشہ بتا سکتے کہ وہاں تو اتنے لاکھوں لوگ ہیں اور نماز جب ہاں عورتیں پڑھتی ہیں تو ایک بس چھوٹا سا ایریا ہے کبھی کار تو عورتیں اپنی سب بنا لیتی پھر الگ سے کوئی ایریا نہیں ہے تب کیا کرے دیکھیں وہاں کوئی بھی انسان کسی اور نیت سے نہیں آئے دوسرا نماز کا جب معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا صحابیت پیچھے نماز پڑھتی ہو چہرہ کھلا جب نماز پڑھ چکی ہوتی پہ چہرہ راکتی ہو نماز کے حد تک کھلا رکھنا ہے تو اسی طرح آپ مہاں اس حد تک کھلا رکھیں گے انشاءاللہ عزیز اس حد تک کھلا رکھنے میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں چہرہ